کسی اور کا بھی نام لے لیا بسم اللہ و محمد بھی کہہ دیا اگر خود کسی نے حضور کا بھی نام لے لیا بعد میں باباؤں اور بزرگوں کا تذکرہ دیکھیں گے حضور کا بھی نام اگر کسی نے شامل کر دیا تو میرے نجدیک حرام ہے ہو ہمارے علماء دہواند اور فرحانات کے نجدیک اس کو تسلیم کرتے ہیں آپ ایک دوسری بات کیونکہ یہ شرک ہے قل انہ صلاتی و نسکی جو انہوں نے کہنا آئے سنٹس لکھی ہے بلکل لکھی لئے اس کو بسم اللہ و محمد بسم اللہ و محمد محمد دو ہے محمدی محمد دو یا محمد دو نة محمد دو ہوا تم 내가 حضور کا بھرن강 محمد دلگل تو وہ آپ کے نزدیک حرام ہے ہمارے نزدیک ہیں علماء احناف کے نزدیک ہیں نہیں پورے علماء اسلام کی نزدیک ہے یہ شرک ہے اس کی دلیل بھی دے دعویٰ ہم اس بات کو پہلیں احمدی آپ کہہ رہے ہیں مجرور تو ہم اس کو مانتے تصویم ہیں اور اگر آپ نے محمد نصب سے پہل گیا آپ اپنی تم ہی پوری کیجئے تو ایک بات اگر کسی نے حضور کا اللہ کے نام کے ساتھ زباہ کیا چونکہ یہ مالی عبادتوں میں بجنی عبادتوں میں مالی عبادتوں میں اخر نمبر اس کا حاصل ہے قربانی کا حاصل ہے خاص طور پر اس کی تصریح بھی ابن تیمیر احمد نے فرمائی تو اگر کسی نے حضور کا اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام شامل کر دیا یہ بہت دور کے بات ہے کسی ولی کا نام ہے کسی پیر کا نام شامل کر دیا تو یہ بالکل حرام ہے یہ زبیہ مردار ہے زبیہ مردار ہے نمبر دو اگر کسی نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا اس نے کسی اور کے نام سے زباہ کر دیا یہ متفق علیہ وصلہ ہے کہ سب کے نیزید حرام ہیں زبیہ مردار ہو جائے گا نمبر چار نام لینے کے وقت زباہ کرنے کے وقت میں ایک اور چیز خاص طور پر دیکھی جاتی ہے بسم اللہ تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نیت چاہے کیونکہ قرآن میں ہے لَيَنَا اللَّهُ مَلُّ مَحَلِ کیونکہ قربانی میں اثر چیز نیت کے اعتبار ہم بسم اللہ پڑھ کے زباہ کرتے ہیں نیت ہماری صحیح نہیں تو قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحِيَا وَمَعَاتِ لِللَّهِ کے اندر کیا ہے اللہ ہی کے لئے ہے فردانی کی وقت کا نیت ایک ضروری ہے تو اللہ ہی کے لئے یہ نیت یعنی انسان کے ہر انسان کے ضروری ہے مطلب کیا ہے اللہ کے خوشنودی اللہ کے رضا یہ مقصد ہوتا ہے یہ نیت کر لیا زباہ کرنے کے وقت میں کہ میں فلاہ بزرگ کو خوش کرنا چاہتا ہوں لیکن زباہ بسم اللہ سے کر رہا ہے اس کا مقصد تقرب الاللہ نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ فلاہ پیر صاحب کو یا فلاہ بزرگ کو وہ اگر اس نیت سے زباہ کر رہا ہے تو میرے نزدیک بلکہ علماء احناف کے نزدیک حرام ہے علماء اسلام کے نزدیک خوش کا لفظ آپ اس میں تقرب تقرب نہیں بولی ہے خوش میں رضا بھی آتا ہے خوش میں تعظیم بھی آپ تقرب مان رہے ہیں اگر تقرب الالغیر کی اس کی نیت ہے زباہ کے وقت چاہے اس میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کے اس کی دلیل وَمَا اُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ہم جو آج کل دیکھتے ہیں جو مندیروں کے پاس جو ان کے پوجہ پانٹ کے موقع سے جو بکرے اور زباہ کی جاتے ہیں تو اس میں چونکہ وہ ہمارے مسلمان لوگوں کو بلا کر بھی زباہ کرواتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ہمارے مولوی لوگوں کو جاتے ہیں دو دو سور پر دیتے ہیں اس میں ہم تو نہیں کہاں کیا کرنا چاہیے تو جاتے ہیں لیکن ظاہر سے بات ہے کہ وہ زباہ کہاں کر رہے ہیں مندیر کے پاس کر رہے ہیں وہ الگ مسئلہ بھی میں بتاؤں ہوں لیکن زباہ کس کی خوشنودی کے لئے کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ دیوی دیودہ خوش ہو جائے گا اس کے نام سے بکرہ زبا کر رہے ہیں بلکل حرام ہے یہ زباہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے اب اس میں تقرب اللہ کو راضی کرنا اللہ کو خوش کرنا اللہ کے نجدی کے حاصل کرنا نہیں پہیا تھا لہذا یہ بھی متفق اللہ کے لئے مسئلہ قریب قریب ہوں یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں جی کتابیں انشاءاللہ مل جائیں گی کہ اگر کوئی مہمان آیا کوئی بادشاہ آیا کوئی سلطان آیا کوئی ہمارے پاس موضانہ آ جاتے اور میں ان کے لئے ایک بکری موضانہ کو خوش کرنے کے لئے کہ موضانہ راضی ہو جائیں گے میرے سے چنگیرے میں سنت بندہ کے جھگڑا ختم ہو جائے گا میں اگر اس نیت سے زباہ کر دیتا تو علماء نے اس کو بھی چونکہ اس میں خلوص خلوص نیت جو بائی آج ہونے چاہیے صرف جس کے اندر نسوکی علی اللہ کا جو لفظ ہے وہ نہ ہونے کے وجہ سے اس کو علماء نے حرام لکھائے یہ بھی مردار کرنے شامل ہو جائے کیا تسلیم کرتے ہیں اس کو آپ اس کے بعد اب چونکہ یہ بات آگئی وَمَا اُعِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ دوسرا وَمَا ذُوبِحَا عَلَى الْنُسُقِ پرآنی کریم کندر ذکر کیا سور مائدہ میں تو اس میں جو چند چیزوں کو حرام ثابت کیا گیا اس میں وَمَا ذُوبِحَا عَلَى الْنُسُقِ کا لفظ بھی ہے کہ جو چیزیں بھی اسثان پر اسثان یا مکان یا تھان جو بھی کہہ لی جائے ملانہ آلہ حضرت نے اس کا ترجمہ تھان سے کیا ہے آپ دیکھیں گے کتاب کندل ایمان اُتھا کر کے تو اس میں انہوں نے لکھا یا کسی تھان پر زبا کیا گیا ہمارے بزرگوں میں بہت اسثان کا بھی لفظ استعمال کیا ہے غلالاللہ کا لفظ چیزیں تو اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر یا تو غیراللہ کی عبادت ہوتی ہے یا یہ کہ وہاں پر اُرس یعنی کہ میلے وغرا ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی لوگوں کی جو تہواریں ہیں غیر مسلموں کو تہواریں ہوتے ہیں یا ان کا میلہ ہوتا ہے ٹھیلہ ہوتا ہے اسی تمام جگہوں پر جو زبا کیا جاتا ہے چاہے وہ بسم اللہ پڑھ کے ہی زبا کیا جائے وہ بلکل حرام اور ناجائز ہے قرآن کی اس جملے کی وجہ سے وہ معذوبی حال النصوب اب آپ کی بات یہاں پر جو اب وہ غوث کا بکرا فنادپیر کا بکرا یہ جو زبا ہو رہا ہے اس میں دو شتن ہیں گیارمی کے اندر میں اصل گیارمی پیس نہیں کر رہا ہے مجھے آپ تو اس بات پر میں بتاؤں گا آپ کو لیکن بات آنے سے میں بتا جاتا ہوں کہ اگر آپ اس کے بعد دلائل دیں گے آپ کو اور آپ دلائل دیجئے گا انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے کہ کسی بھی بزرگ کے نام سے بزرگ کے نام کا مطلب میں فیر بڑھنا ہوں ملکت ہماری ہی ہے مگر میں عثالِ ثواب بزرگ کے نام کا مطلب یہ ہے کہ میں غوث کے نام سے بکرا لائے مطلب یہ میں ان کے لئے عثالِ ثواب پر مچاتا ہوں الحمدللہ جائز ہے کوئی اختلاف نہیں ہوں یہ دیکھئے کہ اس بات کو مصرم کرتے ہیں وہ اس بات کو ثواب پہنچنے کا اور کہیں گے میرا مسئلہ ہو جائے گا یہ ناجائز و حرام ہے یہ ہم نے بیان کیا ہے اب بتائیں آپ کیا آپ کہنا ہے آپ نے یہ کہا آپ نے تین باتیں اس میں یہ کہیں یہ اُرس پر یا کہیں بھی ایسی جگہ پر جہاں وہاں اگر کی پترہ زباہ کیا جائے آپ نے یہ بھی الفاظ کہیں ہمیں گے اس کی آپ دلیل پیشت ہے آپ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں آپ دلیل پیشت ہے آپ اس پر دلیل پیشت ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا دلیل اور کیا دلیل دیجئے آپ دلیل دیجئے تو پرانے مجید اٹھانے ہیں اٹھائی یا پران چھئی حضرت حضرت یہ آپ کی خیالت ہے سادما بھائی چھڑا بھارا پھلیل دوسرا صفہ دوسرا صفہ دوسرا صفہ دوسرا صفہ دوسرا صفہ تفسیر عزیزی ہے پرانے مجموعہ تفسیر عزیزی تفسیر عزیزی حضرت محمدہ تجربت رحمت اللہ تعالیٰ ان کا آپ پول پیش نہ کریں تفصیل پیش کر رہے نا اس کا ان کی تفصیل بھی آپ پیش نہ کریں کیوں کیونکہ اس مسئلے میں ان کا سلف سے اجماع سے اختلاف اور ان کی اکیلی رائے ہے اس لیے آپ ان کی بات میں پیش نہ کریں تو پھر آپ تو حضرت شاہ وآلہ کے ساری چیزوں گے ہم ساری بات مانتے ہیں شیعر شاہ بالعزیز اس مسئلے میں یہاں پہ مسئلہ آپ کو پھنچوں گے شیخ صاحب کا یہ مسئلہ آپ ان کے علامے اور تفصیل پیش کیجئے کتنی بڑی بڑی تفصیل پیش تفصیل عزیزے دیکھاتا ہوں فتوا شامی دکھاؤں گا سب دیکھئے آپ پورا بھی دیکھئے آپ اس پر دلیل پیش کیجئے کہ اور سمیں اور میلے میں جان پر زباہ کیا اللہ کے نام سے تو وہ حرام کیسے ہوگا ہم اس پر آپ اس میں دیکھ لیجئے سورہ مائدہ آیت نمبر تین ایک لمبی آیت ہے یہ اس میں حرام گیارہ چیزوں کا حرام خرار دیا گیا ہے گیارہ باتوں اس میں بردار خون خنزیر جس کے زباہ میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ٹھیک ہے ایک پیان پر جس کے زباہ میں غیر خدا کا نام پکارا گیا اس کے بعد آگے جو ہے جملہ ہے وَمَا زُبِحَ عَلَ النُسُبْ اور جو کسی تھان پر زباہ کیا گیا ہو یہ کنزل ایمان ہے جو کسی تھان پر زباہ اس کی تشریح میں دیکھئے کیا لکھا ہے انہوں نے یہ میری کتاب میں علم طریقہ سے دسویں جو وہ جو کسی تھان پر عبادتاً زباہ کیا گیا ہو عبادتاً ہاں جی یہ ہی ہم آپ سے بیان دروانا چاہتے ہیں عبادتاً زباہ کیا گیا ہو یہ آپ کی کتاب سے سنا رہا ہوں جیسے کہ اہلِ جاہییت کعبہ شریف کے گیر تین سو ساٹھ پتھر نصب کیے تھے زباہ سے ان کی تازیم پر روح کرتے تھے ٹھیک ہے تو اب میں نے جو کہا ہے کہ جہاں پر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ارس لوگوی معنی میں ارس پر عالق بحث ہوگی آپ سے انشاءاللہ بلکل اس پر بھی ہم پوری تیاری کے ساتھ آپ آئیے کبھی بھی انشاءاللہ بستو ہوگی تو اس بنیاد پر جو ہے یہ جو مشرقین کا عدہ ہوتا ہے وہ آپ نے پوچھا اس کا میں نے حوالہ دکھا دیا ہے مشرقین کا عدہ ہے کیا ہمارے ہمارے بھر جہاں پر جان پر زباہ ہوئے پھر مشرقین آپ میرے ایک ایک شک پہ بلا چاہرے ایک شک پہ بلا کر رہا وہ حرام ہے اور بالکل کا لفظ آپ نے بولا جبکہ وہ تب حرام ہوگا جب زابہ کی نیت کی ہوگی آپ خلطے مبس کر رہے ہیں آپ مجھے بلکل نہیں آپ خلطے مبس آپ بولتے ہوئے پندرہ میٹ ہوگا ہے میچ میں نہیں بولیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی گفتو منا نہیں ہے سنیں آپ نے کیا کہا پورس اور میلے میں جو جان پر زباہ ہوا وہ حرام ہے بالکل کا لفظ آپ نے بولا اور پھر دلیل آپ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ تب حرام ہے جب زابہ کی نیت تقرب للغیر یا عبادت کی ہو عبادت کی نیت ہو کسی بھی انسان نے جب زباہ کیا ہے تو کسی کی بھی نیت وہ سے پاک کی عبادت کرنے کی نہیں تھی نہیں نہیں آپ نے میری بات سنجھی ہے نہ سنجھی صحیح ہاں جی بالکل نہیں سنجھ ہم سننا جانتے ہیں نہیں نہیں سننا سننا ریکارڈی ہوگی آپ بات ہوگی میں نے اس میں پیش کی کونسی بات نہیں سننا میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی بھی پیر یا بزرگ کے نام اس سے اگر لاتے ہیں اور مقصد ہی ہوتا اس کو خوش کرنا اس کو راضی کرنا راضی کرنا مجھے دلیل دیجئے کسی بزرگ کو راضی کرنے پر جانور زباہ کرنا حرام ہے آپ مجھے اس پر دلیل دیجئے خولی کتاب لیجئے لیجئے آپ کے پاس رکھی کسی بھی بزرگ کے لیے کسی بزرگ کو اور راضی کرنے کے لیے یہاں جی ہاں جی مجھے دیجئے کسی بھی دیجئے آپ یہ کھولی کتاب ہندیا کھولیے پتا ہوا ہندیا کھولیے کونسی جل بتائیے جل نمبر پانچ پتا نہیں آپ کون کا نصفہ ہاں یہ ہاں یہ سفر نمبر 286 چلی دارل شکر مد بوا بیروت کی شپیئے کی آئے نہیں اشروپیا جو بلا دیکھئے اس گندہ سفر نمبر آپ مجھے امارات پڑھ کے سنائیے نہیں اور آرفات دیکھئے اس نے کیلائیوں میں دخاتا ہوں نہیں زباہ کے میان مجھے زباہ کے میان مجھے نہیں اگر وہ دارل شکے میں اس کی ہے تو مجھے 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 بیارت پڑھ کے سنائیے مجھے 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 پڑھ کے سنائیے مجھے کہہ جاتے لو میں انشاءاللہ کتا میں اٹھا لے گا جاتا آپ تاکہ آپ مجھے مجھے پڑھ کے سنائیے میں نکالتا ہوں ابھی اس میں سے آپ پہ ہمیں یقین ہے آپ پڑھ ہیئے نکالنے کی ضرورت نہیں دیکھے اور فی المشکل مجھے کتاب دیجی فی المشکل دیکھو ہندیا گندر یہ آپ میرا امتحان نہیں لیجئے آپ صرف پہلے ہمارا دکھائیے اس کتاب میں موجود ہے یہ نہیں یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ تھا ابارت وہ بھی مشکل نہیں ہے آپ میں دکھاتا ہوں یہ ابارت میں آپ ترجمہ کر دیتا ہوں یہ ابارت میں تو آپ سے پڑھوانا چاہتا ہے اگر مہمانوں کی تعظیم کے لیے کوئی زبا کیا جائے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے اسی طریقے سے کسی امیر بغیرہ کے آنے کے وقت میں اگر اس کی تعظیم کے لیے زبا کیا جاتا ہے تو چونکہ یہ بھی ہے نا اسی میں شامل ہے حرام کے اندر لیکن اگر کسی مہمان کے غیر موجودگی میں اس کی صرف مہمان نوازی کے لیے اگر زبا کیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس میں کیا مسئلہ جاتا ہے تازیم کا مطلب کیا ہوتا ہے تازیم دو طریقے کی ہے آپ کو پتہ نہیں شامل آئی تازیم جو ہے نہیں 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 آپ نے کیا کہا تازیم کہا ہے تب شامل آپ کو دل دینا ادر شامل یہ ہے شامل کھولی کھولی دیکھیں آپ نے کیا کہا تازیم ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں وَلَوْ ذَكَرَ بِسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ ذَبَحَ لِلْضَيْفِ لَا لُحَرَّمُ مہمان کی تازیم کے لئے کرنا یہ سنت خلیلِ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے مہمان کی تازیم کے لئے زباہ کرنا اللہ کا نام لے کرنا تازیم سے مراد دیکھیں یہاں پر شامی نے ساری کتابوں کا نچوڑ اس میں بیان کیا آپ مانتے ہیں کیا نہیں اس بات کو مانتا ہوں دیکھیں پہلے لفظ بیان کیا تعظیم پھر بیان کیا تقریم تو یہاں سے ہمیں پتہ جبتا ہے ہمارے اردو زبان میں تو تعظیم اور تقریم کو ایک ہی چیز مانیں لیکن حقیقت میں تعظیم ہوا ہے ادھر سنیے تعظیم یہاں سے مراد عبادت ہے اگر تعظیم نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں ملکل عبادت نہیں اگر آپ رضا کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے اگر ہم مہمان کی عزت کریں گے تو وہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا اگر مہمان کے لیے اللہ کا نام لے کر زبا کیا تو وہ حرام نہیں ہوگا کیوں کہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور مہمان کی عزت ہے اکرام ہے اور مہمان کی عزت اللہ کی عزت ہے یہ تو میری بات نہیں ہے میں نے کیا کہا مجھے یہ بتائیے آپ نے لفظ کیا کہا کہ ولی کی رضا کے لیے کرنا حرام ہے مجھے یہ بتائیے مہمان کی عزت ہوگی تو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا مقصد کیا تھا رضا یہاں پر آپ نے لفظ رضا بولا ہم آپ نے رضا پر کرتے رضا ہی تو میں وہی تو آپ سے کہا رہا ہوں تازیم یعبت تھا آپ خیمت ثابت تاریم کہ تازیم عبادت کے لیے کہاں اگر وہ تازیم عبادت کے لیے نہیں ہے تازیم کیسے اگر وہ تازیم کا لفظ عبادت کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو پھر تقریم کا لفظ لانے کی اللہ میں شامع کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تقریم اور تازیم خارب قریب قریب لفظ ہے حضرت اگر تعظیم حرام ہے تو پھر یہ اکرام جائز کیوں ہے یہ تعظیم جو ہے کیونکہ صرف اس کو راضی کرنا ہے اس کو خوش کرنا ہے جب آدمی کے یہاں مہمان آتا ہے مہمان کو کھلانے سے مہمان کے سامنے میں دوسری بات آپ سے کروں گا مہمان جب آتا ہے آدمی کے یہاں مگنی میں شادی کی رسم شادی میں بیس لوگ آنے ہیں بیس لوگوں کے لئے ہی تو وہ زبا کرے گا ارے کس کے لئے زبا کیا اس نے بیس لوگوں کا نیت کی نہیں تھی وہ اس کلانے میں ہے لیکن زبا تو اللہ ارے بھائی ہم تو اللہ کے نام پر ہی کرتے ہیں بسم اللہ اللہ نیت کسی تھی نیت تھی اکرام زیوف تھی کے نہیں جب رسم میں بیس مہمان آنے ہیں اور ان کی تعظیم کے لئے ان کے اکرام کے لئے میں کیا کہہ رہا ہوں مہمان کے اکرام کے لیے تعظیم کے لیے مہمان کی توقیر کے لیے تقریم کے لیے ہم نے جانور زباہ کیا بیس مہمان ہمارے رسم میں آنے ہیں ہم نے وہ زباہ کیا اور مقصد تھا زابہ کا کہ میں مہمانوں کی تقریم کے لیے اس کو زباہ کر رہا ہوں مہمان کھائیں گے تو خوشوں کے راضی ہو جائیں گے یہ اگر شرک ہے تو دنیا میں کوئی شرک سے بچتا ہی نہیں اس لیے تعظیم سے مراد وہ ہے تقریم کے لیے مہمان نوازی سے ہو رہی ہے مہمان نوازی سے کوئی انکار نہیں ہے اچھا پھر دوسری چیز اس میں کیا ہے اگر مہمان موجود نہیں ہے مہمان موجود نہیں ہے اور مہمان کے آنے سے پہلے ہی اگر کسی نے زباہ کر دیا تو وہ بالکل جائز ہے آپ دکھا کے لیے لکھا ہے اب مجھے یہ بتائیں آپ کا دلیل میں جواہی کا داوہ کیا آپ گئے نہیں میں کہا ہوں یہ فقرہ کے لیے خاص ہے آپ بڑھتے ہی نہیں فقرہ کے لیے خاص نظر ہے جو نظر پہلے سے مانی ہے صدق لیل فقرہ ہے صدقہ کے طور پر ہوتا ہے صدقے کی قسم ہے آپ صدق کر دیئے کہاں ہے آپ دکھا دیئے کہ غریب لوگ خاص اس میں ماندار بکھا سکتے ہیں دکھائیے دلیل آپ ہم لکھا دیں ہم لکھا دیں دکھائیے 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 آپ دکھا دوں میں اس کو دکھا دوں بھائی دکھاؤ دکھائیے دکھاؤ گھو سپاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وہ کہاں گی تفسیرات احمدیہ تفسیرات احمدیہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہے لیکن یہ مختبہ بالک اشرفیہ بالک ہم نے پول کیا ہے ہمارے فون میں تفسیرات احمدیہ آپ تفسیرات احمدیہ نکالیں آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ہمارے پاس تفسیرات احمدیہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ کو دلیل دیتا ہوں میں تفسیرات احمدیہ احمدیہ تفسیرات احمدیہ لیل اولیائے کما ہوا رسمو فی زمانینا حلالن طیبن اب یہ اس میں کیا کہا کہ وہ جو ہمارے زمانے میں آج کل اللہ احمد جیبا کون ہے وہ رہے ہیں اسے باستا کے استاذ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو رواج ہے لوگ اولیاء کے نام سے گائے کو نظر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ نظر عرفی ہے حقیقی نہیں نظر کرتے ہیں تو وہ حلال اور طیب ہے کھانا حلال بھی ہے اور مفتی بھی مفتی بھی کہا یہ فضلہ کی کتاب دший تفسیرات احمدیہ فضلہ کی کتاب نہیں آپ نے صدیقہ جیسے انکار کر دیا آپ انکار کر کے پھر کوں سکت march انکار کر کیا en آپ نے کہا کہ ابن عابدین شامل پر نہیں چھوڑ ہے لہذا آپ نے کہا کہ تعظیم تقریم پر خلط بلد کر دیا آپ نے کیا خلط بلد کر دیا آپ نے کہا کہا تعظیم شرط ہے آپ نے کہا تعظیم شرط ہے آپ نے حرام کہا نا تعظیم جس کا مصدر بلکران حرام کہا اب آپ اس تعظیم کو مرادی نہیں لے رہے نہیں بات ہے تمہیں تو پھر شامل کی تشریعات کے سامنے رکھیں گے نہیں ہم نے انکار نہیں کیا اسعال سواب اسعال سواب اسعال سواب کا خانہ دوسروں کے لئے حلال وہ لفظ دکھائیے نا مجھے اسعال سواب کا خانہ دوسروں کے لئے حلال ہاں وہ دکھائیے نا حلال تیبن حلال ہے تیبن ہے لیکن سب کیا غریبوں کے لئے یا عمالداروں کے لئے وہ بھی دکھائیے جب بات ملہ احمد جیون نے بات مطلق کر دی اور کیا کہاں ایسا نہیں نہیں مطلق ہو یا شریع اللہ سے حاقیم اگر یہ صرف غرابہ کے لئے ہوتا تو ملہ احمد جیون نے کہاں ایک چیز کا خلال ہونا تیب ہونا اپنی جگہ پر ہے اور ایک چیز مالداروں کے لئے بھی نہیں غریبوں کے لئے وہ اپنی جگہ پر ہے زکاة مال تیب حلال ہے غریبوں کے لئے مالداروں کے لئے حرام ہے اگر آپ کے نزدیک یہ جو ملہ احمد جیون نے یہ جو کہا کہ وہ حلال اور طیب ہے وہ مطلق مفتہ بھی قول نہیں ہے وہ مطلق ہے یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے یہ آپ شاہد ہے یہ دیکھئے اور ریورٹ کہہ رہے ہیں دیواندی مولانا کہ یہ مفتہ بھی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تفسیرات احمدیہ کے حکام مفتہ بھی نہیں نہیں ہے نہیں ہے آپ مفتہ بھی قول نہیں ہے آپ مفتہ بھی چار سو انتہاریس کے لئے آپ پڑھئے ابارت پڑھئی ہے آپ اپاہ رسکران اگری ہے میرا نسو خالا کہ آپ آپ پڑھ رہو سب ہوا بھامی and کہا انہو انزلنا انہ النل میتہ جیس رفو فی الامور دون اللہ تعالی و اعتقاد ہو ذالک کفر اللہمم این ایون